کچھا چھٹھا بریکنگ میں مالدیب سے جوڑی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے خبر کے مطابق مالدیب میں ٹورسٹ کی بھاری کمی شروع ہو گئی ہے جس کی آشنکہ بھی جتائی جا رہی تھی بھارت سے ٹورسٹ مالدیب کی بجائے اب لکشر دیپ جانے لگے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جہاں ایک طرف بھارت کے ٹورسٹ جو ہیں مالدیب میں اپنی ہوتیل کی بوکنگ لگاتار کینسل کر رہے ہیں تو وہی دوسری طرف بھارت کے لوگ لکشر دیپ میں دھڑا دھڑ ہوتیل اور ٹورسٹ سپورٹس کی بوکنگ کر آ رہے ہیں دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ لکشر دیپ میں مارچ دوہزار چوبیس تک کی بوکنگ اب پوری طرح سے پھل ہو چکی ہے تو بھارت سے پنگا لے کر مالدیب کو بھاری نقصان ہو رہا ہے ایک طرف چائنیز ٹورسٹ مالدیب نہیں جا رہے ہیں تو وہی دوسری طرف مالدیب میں وپکش کے نیتا راشترپتی محمد مویزو کی سرکار رکھاڑ پھینکنے میں جھٹ گئے ہیں ایسے میں حالات بہت جلد مالدیب میں روٹی کے لالے پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جب کسی دیش کی موت آتی ہے تو وہ چین کی طرف بھاگتا ہے مالدیب کے راشترپتی مویزو کی طولنا اس گیدر سے کی جا رہی ہے جس کے بارے میں ہندی میں بڑا مشہور محاورہ ہے کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے فرق بس اتنا ہے کہ مالدیب کے راشترپتی مویزو چین کی طرف بھاگے ہیں مالدیب کے راشترپتی چین کے راشترپتی شی جنپنگ کی گوت میں جا کر بیٹھ گئے ہیں مویزو نے انٹی انڈیا پروپگنڈا کر کے جہادی مان سکتہ کے قبضے میں آ کر بھارت سے دشمنی اور اس چین سے دوستی کر لی ہے جہاں اوینگر مسلمانوں کو اب جینے کا بھی ادھکار نہیں ہے مویزو مالدیب کے کٹرپندھیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں اور اس چین سے دوستی گانٹ رہے ہیں جس نے اوینگر پرانت میں مسلمانوں کی مسجدوں کے گمبد ہی اڑوا دیے ہیں اوینگر مسلمانوں کو چین یاتنا شیویروں میں رکھتا ہے اور اوینگر مہیلاؤں پر بھی زلم زیادتیاں کرتا ہے لیکن اپنی سیاسی روٹی سیکھنے کے لیے اور چناوی راجنیتی کے لیے اب مویزو نے مالدیبز کو چین کے خونی دڑبے میں گھوسر دیا ہے مویزو کے چین دورے پر چین کا سرکاری میڈیا گلوبل ٹائمز کافی خوش ہے اور وہ اس موقع کا استعمال بھارت پر تنج کسنے کے لیے کر رہا ہے کس طرح سے گلوبل ٹائمز نے بھارت ویروت کر کے دنیا میں اپنی ہسی اوڑوائی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں لیکن سب سے پہلے بات کریں گے مویزو کی چین یاد رکھی بھارت کے ساتھ چل رہے راجنیق ویباد کے بعد مالدیو کے راشرپتی محمد مویزو نے چینی راشرپتی شی جنپنگ سے ملاقات کی ہے راشرپتی مویزو پانچ دنوں کے چین دورے پر ہیں جہاں ان کا زور شور سے سواگت کیا جا رہا ہے اور مویزو کو اککس توکو کی سلامی دی گئی ہے چین سمر تک مانے جانے والے مویزو کا چین دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت کے ساتھ مالدیو کا راجنیق ویباد چل رہا ہے دراصل مالدیو کے کچھ منتریوں نے پردھان منتری موڈی کے خلاف آپتی جنک ٹپڑی کی تھی منتریوں نے پی ایم موڈی کے لکش دیپ دورے کی تظویروں پر آپتی جنک ٹویٹ کیے تھے مالدیو کے اکنیتہ زاہر رمیز نے پی ایم موڈی کے ٹویٹ کے جواب میں لکھا تھا اچھا قدم ہے لیکن ہم سے مقابلہ کرنے والی بات بھرم پیدا کرتی ہے بھارت کے لوگ اتنے صاف کیسے ہو سکتے ہیں ان کے کمروں سے برابر بدبو آتی ہے جو اس راہ میں بڑی رکاوت ہے مالدیو کے نیتاؤں کے اس طرح کی ٹپڑی سے بھاری ویباد پیدا ہوا جس کے بعد مالدیو سرکار نے خود کو نیتاؤں کے بیان سے الگ کر لیا اور کہا کہ یہ ان کے نیجی ویچار ہیں بھارت میں چل رہے بوائکاوت مالدیو کے ٹرنڈ کے بیچ مویزو نے چین سے اپیل کی ہے کہ وہ ادھک سے ادھک چینی پریاٹکوں کو مالدیو بھیجیں یعنی اگر دیکھا جائے تو بھارت سے مالدیو کو ایسا جھٹکا لگا ہے کہ وہ اب چین کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اور مدد کی بھیق مانگ رہا ہے منگلوار کو فوجیان پرانت میں مالدیو بزنس فورم کو سمبودھت کرتے ہوئے مویزو نے کہا کوویٹ سے پہلے ہمارے دیش میں سب سے ادھک پریاٹک چین سے آتے تھے میرا انورود ہے کہ چین کو ایسا کرنے کے لیے پھر سے اپنی کوششیں تیز کرنی چاہیے مالدیو کے راشپتی مویزو نے چینی دورے پر چینی راشپتی شی جنپنگ کے پروجیکٹ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کی کافی تاریف کی انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ مالدیو کے لیے کافی اہم ہے اور مالدیو بھی آنے والے سمیہ میں بی آر آئی کے تحت چین کے ساتھ سہیوک بڑھانے کے لیے اچھک ہے بھارت بی آر آئی پروجیکٹ کا ویروت کرتا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں بی آر آئی کے تحت چل رہا چائنا پاکستان ایکانومک کوریڈور پاکستان ادھگرد کشمیر سے ہو کر گزرتا ہے چین کے اس پروجیکٹ پر ایسے آروپ بھی لگتے ہیں کہ اس کے ذریعے چین آرثیک روپ سے کمزور دیشوں کو کرز کے جال میں پھسا رہا ہے اس ویباد کے بیچ مویزو کے چین دورے کی بھارتیہ میڈیا میں جو کوریڈ چل رہی ہے اس پر ٹپڑی کرتے ہوئے گلوبل ٹائمز نے لکھا ہے چین کے ساتھ مالدیو کے راجنائک اور آرثیک آدھان پردان کو لے کر اس طرح کی چونچلا ہٹ مالدیو کو لے کر بھارتیہ جنتہ کے بیٹ چھپے اہنکار کو درشا دی ہے شاید ایسا اس لیے ہے کیونکہ بھارت ہمیشہ دکشن ایشیا کے چکشتر کو خود سے بچھڑا مانتا ہے مالدیو اور شری لنکا جیسے دیش کموں بیش بھارت سے راجنیتک آرثیک اور سانسکرٹک گروپ سے پرابابت بھی ہیں پچھلے کچھ ورشوں میں مالدیوز نے چین سے بھاری کرز لیا ہے بھوشش میں اگر کرز سمیہ پر نہیں واپس ہوئے تو مالدیو کے آئیلنڈ بھی چین کے ہاتھوں میں جا سکتے ہیں آنکڑوں کے مطابق فلحال مالدیو کی جی ڈی پی قریب 6.5 بلین امریکی ڈالر کی ہے جبکہ مالدیو کے بجٹ کا 10 فیصد حصہ چین کا کرو چوکانے میں چلا جاتا ہے لیکن دوسرے دیشوں کی زمینوں کو ہڑپنے کلالچ میں گلوبل ٹائمز ابھی مالدیوز کے لیے بہت میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے اور بھارت کو مالدیوز کے دشمن کی طرح پیش کرنے کی جھوٹی کوشش کر رہا ہے گلوبل ٹائمز آگے لکھتا ہے دوسرے دیشوں کے ساتھ ایسا ویوہار کرنا مانو وہ بھارت کے ادھین ہو ایک وقت مان سکتا ہے دوسرے دیشوں کے ساتھ مالدیو کے سہیوگ اور پوٹنیتی میں بھارت کے بھو راجنیتی گھیتوں کو پراتھ مکتہ دینے کا کوئی کارن نہیں ہے